بلوچستان میں سیاسی بہران برقرار تحریک ادم اعتماد آج پیش کی جائے گی بلوچستان اسیملی کا اجلاس شام چار بجے طلب بلوچستان عوامی پارٹی کا آپوزیشن سمیت چھتے سرکان کی حمایت کا دعویٰ رہنما جان جمالی کہتے ہیں وزیراعلا کو ایک ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا گیم ختم ہو گیا انہیں جانا چاہیے جان کمال ٹویٹر محاس پر سرگرم جان جمالی کو جوابن لکھا کچھ لوگ بلوچستان میں لمبے عرصے سے کھیل کھیل رہے ہیں بلوچستان جان جمالی کے لیے ایک کھیل ضرور ہوگا مگر میرے لیے نہیں آپ اپنا کھیل جاری رکھیں ہم خدمت جاری رکھیں گے ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق جام کمال استیفہ نہیں دیں گے اکثریت ہمارے ساتھ ہے اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی کے خلاف کمر کسلی نون لیگ آج راولپنڈی میں مظاہرہ کرے گی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے 31 اکتوبر کو ڈی چوک پر مظاہرے کا اعلان کر دیا نون لیگ پنجاب کا تنظیمی اجلاس آج رانہ سناؤلہ کی زیر صدارت ہوگا احتجاجی مظاہروں اور ریلی کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی مریم نواز کی وزیراعظم پر پھر سخت تنقید ٹویٹ میں لکھا تو شاہ خانہ حضم کر گئے اور کہتے ہیں جواب نہیں دوں گا سرکاری ہیلیکاپٹر پر سفر کرنے والے کو کیا خبر پاکستان کی عوام پر کیا قیامت گزر رہی ہے انگلینڈ اور پاکستان کے نظام انصاف میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر کتری خط وہاں آتا تو جج جیل میں ڈال دے تھا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پنامہ کیس میں کئی جھوٹ بولے گئے جب تک زندہ ہوں قانون کی بالا دستی کے لیے لڑتا رہوں گا پینما کیس میں کیا بتاؤں کہ کس طرح کہ وہاں جھوٹ بولے گئے کتری خط آ گیا انگلینڈ کے اندر اگر کتری خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اس نے جیل میں ڈال دینا تھا وہ کلیبری فانٹ دوزار ساتھ میں آتی ہے دوزار چھے میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں ابھی وہ فانٹ آئی نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا یہ عوض کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالا دستی کی جنگ میں لڑوں گا رول آف لاؤ کے لیے لڑتا رہوں گا پارٹی اکاؤنٹس کالا دھن بنانے کے لیے استعمال نہیں کیے تو تراشی دینے میں کیا اعتراض ہے فروح حبیب کہتے ہیں ہم مریم اور براول کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے ان سے سوال کرو تو یہ اداروں پر حملہور ہو جاتے ہیں دونوں جماعتوں کی سکروٹنی سے کئی چھپے حقائق سامنے آئیں گے دونوں پارٹیوں کے اکاؤنٹس سے متعلق عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے کیا پاکستان کے بارے میں امریکی پالسی تبدیل ہو رہی ہے امریکہ کا تین سال بعد پاکستان میں سفیر مقرر کرنے کا اعلان ڈالنڈ بلوم پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر نامزد وائٹ ہاؤس نے منظوری دے دی حتمی منظوری سینٹ دے گی سینئر سفارتکار ڈالنڈ بلوم تیونس میں امریکی سفیر رہ چکے اغوانستان میں بھی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں افغانستان کی صورتحال پر خطے کے دس ممالک کا اجلاس آج موسکو میں ہو رہا ہے افغان عبوری حکومت کے نمائندے بھی شریک ہوں گے افغانستان میں جامع حکومت کا قیام انسانی بہران سمیت دیگر امور پر بات ہوگی امریکہ کا موسکو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان گریلس سے نکلے گا یا نہیں فیصلے کے لیے فیٹی ایف کا تین روزہ جلاس پیریس میں جاری پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینانسنگ کے خلاف اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹس پر پاکستان پہلے ہی عمل کر چکا جون میں پاکستان کو نئے چہہ نکاتی ایکشن پلان پر عمل کا حدف دیا گیا تھا پاکستان سمیت تیل درامت کرنے والے ممالک میں مہکائی بڑھنے کا خدشہ پاکستان کو افغانستان کی بہرانی صورتحال کے باعث سالانہ پچاس کروڑ ڈالر اضافے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے آئی ایم ایف کی علاقہ معاشی آؤٹلوک ریپورٹ جاری موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ایل پی جی کے بعد لکڑی کی قیمت بھی بڑھ گئی فی من ایک سو پچاس روپے تک اضافے کے بعد قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح نو سو روپے من تک جا پہنچی ملک بھر میں ڈینگی کے وار لاہور میں صورتحال تشویشناک ڈینگی وارڈز فل راولپنڈی میں مزید چونسٹھ افراد وائرس سے متاثر اسلامباد میں ایک سو ساتھ نئے مریض سامنے آئے پختونخواہ میں انہتر مریضوں میں تصدیق ہوئی وزیراعہ پنجاب نے خود گاڑی کا سٹیرنگ سنبھالا اور بغیر پروٹیکول لاہور کے دورے پر نکل پڑے اسمان بوزدار مختلف علاقوں میں صفائی نہ ہونے پر برہم لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو بہتر صفائی کا حکم کہا شہر کو صاف کرنے کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں پختونخواہ میں سکولز کی کتابوں میں سنگین غلطیاں سما کی خبر پر کیپی کے حکومت نے غلطی مان لی درسی کتب میں مزید غلطیوں کی نشاندہی کے لیے پچیس اراکین کی ٹیکسٹ بک ریویو کمیٹی بنا دی سب سے پہلے پہلی سے آٹھویں کلاس تک کی کتابوں کی جانچ ہوگی کراچی سیویل لائنز میں بینک کا ایٹی ایم توڑنے کی کوشش اطلاع پر پولس پہنچی ملزمان تو فرار ہو گئے لیکن اوزار چھوڑ گئے ایٹی ایم کو نقصان پہنچا ملزمان باردات میں کامیاب نہ ہو سکے بلتستان یونیورسٹی کے طلبہ کا گھانچے فیلڈ فائر رینج کا دورہ بائی پاور کا مظاہرہ دیکھا اور چھوٹے ہتھیار بھی چلائے یونیورسٹی طلبہ نے پاک آرمی کی پیشاورانہ مہارت کو سراحہ اور پاک فوج کا شکریہ دا کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کالیفائرز میں بنگلہ دیش کے اگلے مرحلے میں جانے کی امیدیں برقرار اہم میچ میں امان کو شکست دے دی دوسرے میچ میں سکوٹلینڈ نے پاپوہ نیو گینی کو سترہ رن سے ہرایا آج کالیفائرز میں نمیبیا اور نیدل لینڈ آئرلینڈ اور سریلنگ کا مقابل آئیں گے پاکستان اپنا دوسرا بوم اپ میچ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا اور اندھیری گہری خطرات سے بھری کانوں میں مزدور جان ہتھیلی پر لیے کام کرتی ہیں دوران حادثہ کوئی مر جائے تو معافظہ ملتا ہے نہ ہی کوئی مدد اندیکھا پاکستان میں دکھائیں گے چکوال کی کوئلے کی کانوں کا احوال